امید اللہ پاک 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 میں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم جس یادگار جگہ پر آئیں ان سے میری زندگی کی بہت ہی یادیں وابستہ ہیں میٹرک کے بعد جو ہے نا میں نے جب ایڈمیشن لیا تھا جس کالج میں میں آج اس کالج میں آیا ہوں تو میں نے اپنے ویورز کو وہ کالج دکھانے کی جو ہے نا ضرورت سمجھئے کہ آپ اپنی یادیں اور اپنی زندگی کچھ خاص لمحات جو ہے نا آپ سے شیئر کریں تو ہم چلتے ہیں اپنے کالج کی طرف آئیں انشاءاللہ فیرز کرتے ہیں یہ ہمارا کالج گورمنٹر کالج جو ہے نا یہ اس کی بلڈنگ ہے یہ ہمارے گھونڈ اور یہ والی بلڈنگ پر جو ہے نا ہمارا روم ہوگا کہتا تھا فرسٹ ایئر کا جب ہم نے فرسٹ ایئر کلیئر کیا نا تو یہاں پر جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارے ٹیچر بہت ہی پیارے تھے اور جو ہمارے پرنسپل تھے یہ والی بلڈنگ جو ہے یہ بعد میں بنی ہے جب یہ ہم نے سیکنڈ یئر کلیئر کر دی تھی اس کے بعد جو ہے نا اس کو ڈگری کالج کا جو ہے نا درجہ مل گیا تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ وہ اپنا کمرے رومز جو ہے وہ بنے ہیں تو ماشاءاللہ اندر سے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو پہلے باہر سے آپ کو جو ہے نا وزرٹ کروالے تو یہ حال بنا ہے اس میں آج کال جو ہے نا کوئی ایڈوکیشن کی کلاسیں چل رہی ہیں بی اے کی اور ساتھ ہی وہ سٹارٹنگ گیٹ جو ہے ان کا گیٹ سے جو ہے نا انٹری لیں تو ساتھ ہی جو ہے نا لیپ سائٹ پہ مستد ہے تو سامنے جو ہے نا وہ راہ جہاں پہ ہمارے پرنسپل ساکی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی نائس انسان تھے اور انتہائی شریف اور شاعر بھی تھے تو چلتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو روم بھی دکھاتے تو بہت بہت ہم داخل ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا لیکشن ٹریننگ کی جو ہے نا ماشاءاللہ بی اے کی کلاسیز ہیں تو آج کل جو یہاں پہ جو ہے نا جتنے بھی وہ ووٹنگ کے بارے میں آئے ہیں وہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے تو چلتے ہیں ہم اب ہم نے روم کی طرف تو یہاں میں جا رہا ہوں نیکس اوپر والی سٹوری پہ چھت پہ جا رہا ہوں یہ ہمارا حال تھا یہاں پہ بھی ہماری بہت کچھ یادیں مبستہ ہیں اس جگہ پہ ہم جو ہے نا میں اور میرا دوست شہزاد جو اس طرح افیسر ہے خلیل ہے تاہیر ہے زاہید ملک بادشاہ زیاج لندری سار یہاں پہ جو ہے نا فارق پیریڈ میں آگے جو ہے نا اپنی حسیم زاکیہ کہتے تھے یہ والے ویورز جو ہے نا ہمارے روم ہیں تو ہمارا روم جو ہوا کہتا تھا نا یہ والا جو ہے نا تھرڈ روم جس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ والا روم ہمارا تھرڈ تھا جو کہ اب چھوٹیوں کی وجہ سے جو ہے نا لاک ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ جو انہوں نے جب ہم نے اگزائم دیئے تھے نا تو اسی حال میں دیئے تھے تو ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی یادیں وابستہ ہیں اس کالج کے ساتھ تو ماشاءاللہ ہمارے پرنسپل ساکی صاحب انتہائی نیک دل انسان تھے اور ساتھ ہی ہمارے ایک ٹیچر تھے اپنا منگر صاحب تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا منگر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پہلا تھے وہ ہمارے کرکٹ پہ یعنی کے انچاری بھی تھے اور سپنڈری کے رہنے والے تھے انتہائی شریع اور ایک اور ہمارے ٹیچر تھے یہ افتخار صاحب افتخار صاحب جڑا مالے کے تھے مختار صاحب مختار صاحب جڑا مالے کے جو ہمارے فیزیکل ایڈیوکیشن کی یونہ تعلیم دیا کہتے تھے اور ان کے ساتھ وہ حسین زاگ ایک اور ہمارے جو ٹیچر ساکر صاحب تھے اردو کے ان کو ہر بچے کا یعنی یہ یاد تھا کہ نام سے نہیں پکارا کرتے تھے ان کا رول نمبر سے پکارا کرتے تھے تو وہ ماشاءاللہ میرے خیال میں آج کال جو ہیں وہ یہاں پہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو یہ والا ہمارا ماشاءاللہ کالج یہ دیکھیں بیورس بہت ہی خوبصور ہے باہر سے بھی میں آپ کو بیوز دیکھاؤں گا یہ گراسی جو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے تو یہ والی ہماری مین انٹری ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی وہ بتا رہا تھا ساکر 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 کے بارے میں تو ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے نا ہر بچے کا رول نمبر یاد کیا ہوتا تھا جیسے میرا رول نمبر تھا وان تھرٹی فائیب کبھی بھی انہوں نے میرے نام سے نہیں پکارا جب بھی پکارا ہے وان تھرٹی فائیب بات سنو ادھا راؤ میری بات سنو ماشاءاللہ جو ہے نا ان کے ساتھ ہمارے ٹیچر ماشاءاللہ اتنے تھے اور ہماری کلاس کے جو سٹوننٹس وہ بہت ہی نائس تھے ان کے مائن میں جس طرح آج کل کی نئی جنریشن میں یہ بات بیٹھی ہوئی نا کہ ہم کالج میں آگئے ہیں کالج میں آگئے ہیں تو کالج میں دیکھا جی کہ نہ پڑھائی کرنی ہے باقی ازادی مل گی حالانکہ وہ والا بالکل غلط کومنٹس ہے کہ کالج میں آگے تو ازادی مل گی ہمارے سٹوننٹ میں اتفاق تھا وہ یہی چاہتے تھے کہ مل کے پڑھنا ہے پڑھائی کرنی اور ماشاءاللہ سب سٹوننٹ وہ بہت ہی اچھے اور ملی بغت والے تھے اور انسانیت کا مالک تھے اور پیار محبت والے یہ پوائنٹ میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہاں پہ ہمارا ہیتنا شغل ہوا کہ ایک شخص شرارت ہی تھی ایک شخص نے یہاں پہ آکے سائکلہ کھڑے کی سائکا کے پاس اس کے اکیلے جیسے بنانا وہ لٹکا ہوا تھا تو ہم لٹکوالے یہاں پہ کھڑے ہوئے تو ہم نے شرارت سجھی ہم نے اپنے ایک دوست میرا بہت ہی پیارا دوست اس وقت ماشاءاللہ سیٹ پہ آیا تو اس کو ہم نے پنش کھا شرط لگی کہ یہ کھڑے اٹھا گے لارہی ہیں وہ کھڑے لے آیا مختصر بات کر رہا ہوں کہ وہ کھڑے بھی ہے بعد میں اس نے جا گیا پرنسپل ساکی صاحب کو شکیر کر دی ساکی صاحب نے انہیں پتا تھا کہ میرے یہ بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے وہی شرارتی ہے ہم نے انہیں کلاس میں بلا لیا اپنے روم میں بلا کے کہتے ہیں یہ سچی بتانا ہے مجھے کہ یہ کام کس نے کیا ہم نے کسا ہم نہیں کیا تو ہمیں پنش کیا ملی کہ ہماری جو سائیکلز یہاں پر کھڑے تھے ان سب کی جو ہوا نکال دی اور کہا چلے پیادر جائے ہمیں یہ پنش ملی تھی تو یہاں اس گروہنڈ میں ہم ساکی صاحب کے پاس پیٹھے ہوئے تھے تو شیر و شائری کا مظاہرہ ہمارے ساتھ جو فرو فیسا تھے ایسے تھے جیسے دوستوں کی طرح اللہ پاکن کو زندگی اور تندرستی عطا فرمائے جہاں بھی ہیں تو انشاءاللہ یہ ہماری کچھ یاد تھی کالج کی رسکتوں میں نے اپنے شیئر کرنے کی کوشش کی تو امید آئیے آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی انشاءاللہ لائک کیجئے گا تک میکالی لیو لوگوں کو سبکراب نہیں کیا وہ سبکراب کرنے تاکہ ہماری ہر آنویلی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملے کے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جازت جاتا ہوں